یہ ہم گئے انشاءاللہ سیدھا چھترال والی سائٹ پہ یہ دریائے سوات ہے جس بریج کو ہم اوپر سب ہی کروس کر رہے ہیں دریائے سوات جو ہے وہ ادھر کو اس طرف کو بہہ رہا ہے آگے جا کے پھر یہ بھی انڈس نے جا کے مل جائے گا تو یہاں پہ پرانا بریج ہوا کرتا تھا جب یہ فلٹز آئے تھے دو دار دس والے اس میں وہ پرانا بریج بہا گیا اور پھر یہ رائٹ سائٹ کو اوپر جو نیا بریج ہے یہ بنایا گیا اس سے پہلے پھر پرانے کے ساتھ یہ بریج چلتا تھا اب اس کے بعد اس کو ختم کر کے پھر اس بریج کو بنایا گیا اس وقت ہو گئے ہیں دو بج کے تیس منٹ اور دو بج کے تیس منٹ پہ ہم ریور چھترال کو کروس کر کے جا رہے ہیں دور سوات یہاں پہ جو تمپریچر اس وقت آ رہا ہے وہ ٹوئنٹی ٹو ڈگری سیلسیس ہے اور ٹو تھرٹی کا مطلب ہے کہ ہم انشاءاللہ رات میں کہیں دس بجے کے آراؤنڈ جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے جترال یہ بابے دیر ہے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں سے تو بابے دیر کے اوپر جو ہے آپ کو اپنی سکیوٹی کے لیننس کروانی ہوتی ہے نواملی کھڑے ہوتے ہیں لیکن ابھی آئی تو جہاں چھوٹی گھر کے ادھر وی آئی پی موومنٹ میں ہے یہ ادھر ہیلیکاپٹر کھڑا ہوا یہ سی ایم صاحب نے آنا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر سے گھوم کے تو یہ سی ایم صاحب کے ہیلیکاپٹر کھڑا ہوا ہے تو یہ ٹوینز کے سی ایم صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اس سی ایم صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ہے پھر لوگوں کو آپ سائٹ لائن کر دیں جی سی ایم صاحب نے کیوں گناہی تو ہیلے بھی کھڑا ہوا تھا ابھی سی ایم صاحب اچھا ادھر سے اتر کے گئے ہیں اوکے آئی سی ٹھیک ہے ادھر سے اتر کے سی ایم صاحب جا رہے ہیں کہیں اب آپ سی آئیں گے تو پھر یہی سے جو ہے وہ گذریں گے انشاءاللہ یہ آگیا ہے جی چکدرہ دو پینتیس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اگر آپ آگے آٹھ گھنٹے لگائیں کیونکہ رش ہوتا ہے شہر کا آریہ ہے تو ہم تقریباً رات دس بجے پہنچ جائیں گے بارالہ ہم کوشش کریں گے کہ شام جیسے ہی ہوگی تو اس کے بعد تھوڑا سا گاڑی کو کھینچے تو ہم انشاءاللہ رات آٹھ بجے جو ہے کافی رات ہو جائے گی رات آٹھ بجے ہمارا پلان ہے کہ ہم سامہ اور ادھر چترال پہنچ جائیں اور پھر کل انشاءاللہ ہم چترال ایکسپلور کریں گے دسمبر کے دن ہیں تو چترال میں ہم آپ کو اگر کئی سنو فال میں گئی تو ہم سنو فال بھی دکانے کوشش کریں گے ونٹر کا یہ ہمارا پہلا ٹرپ ہے لازٹیر بھی میں گیا تھا جب بلکل آٹھ اٹھ فٹ برف پڑی ہوئی تھی کہ اگر وہ ویلوگز آپ نے نہیں دیکھے تو ضرور جا کے چیک کریں بہت اچھے ڈون فٹیجز ہیں اور باقی بھی مجھے اوورال وہ جو ہے چترال ان ونٹر جو ہے چترال ان سنو فال کے نام سے پوری پلیلسٹ میں بنائی ہو مجھے بہت بڑی پسند ہے میں کبھی کبھی سنو فال کو انجوائے کرنا ہوں تو وہ والی جا کے دیکھتا ہوں دو چک اٹ آؤٹ آپ یہ دیکھیں کہ دسمبر کا مہینہ ہے اور ابھی بھی جو ماؤنٹنز ہیں وہ لش گرین ہے یہاں پہ ناملی کیا ہوتا ہے دسمبر میں آپ کو پتا ہے اب نامبر سے تو سنو فال شروع ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ماؤنٹنز ہیں ریج سائٹ پہ جو آپ کو ماؤنٹن نظر آ رہی دیکھیں اوپر ٹاپ تک اس کے جنگل بھی اسی طرح سے گرین ہے اور نیچے جو ویجیٹیکشن کور ہے وہ بھی گرین ہے اس سائٹ پہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس سائٹ سے سورج نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس سائٹ پہ جو ماؤنٹن ہے یہ بھی ابھی تک گرین ہے اور نیچے جو دیر دیر لوئر ہے بھلے لیکن پھر بھی جو ہے وہ کافی گرین ہے ماؤنٹن یہ کہ آگے جہاں ہم چترال جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ ہمیں جو گرین ٹی والا ہے ایفیکٹ وہ کافی ملے گا اور اس سائٹ پہ وہ سورج کی وجہ سے جو میں فٹیج سمجھ رہا تھا کہ شاید خراب ہوگی جب ان فٹیج جو ہے وہ بڑی اچھی آ رہی ہے یہاں سے تیمر گرہ رہا ہے ٹوٹی کلومیٹرز اور جو چترال ہے وہ ٹو ہنڈر کلومیٹرز بچ گیا یہاں سے یہ چکترہ سے تھوڑا پہلے جو دریاہ اوپر سے آ رہا ہے اس سے کمرات ویلی سے دریاہ پنچکوڑا ہے اس کو کہتے ہیں پنچکوڑا ریور یہ بلکل روڈ کے ساتھ آ جاتا ہے یہ کافی دیر جو ہے دو تین کلومیٹرز روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے مثلا ویسے تو اوورال روڈ اس کے ساتھ ہی جا رہی ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا جو نیچے سے اس کا پانی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا بھی دسمبر ہے کیونکہ اوپر میلٹنگ جو ہے آئیس کی وہ بہت کم ہو گئی سنوکی اس لیے اس کا پانی جو بہت کم ہو گیا آپ آرام سے اس میں سے پینل بھی کھوس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مجھے یاد ہے ایک دفعام آ رہے تھے مجھے بالکل آئیس ڈرائیونگ اور میرے ساتھ باقی دو ساتھی سے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے یہاں سے میں بچا تھا مجھے تھوڑی سی گاڑی چلاتے ہوئے اس تاکہ روڈ کے اوپر آپ سمجھے ہوں گا آ گئی تھی اور آئیس میں جو ریلنگ تھی لیکن ریلنگ تھی لیکن رحمت اللہ پھر ایک ایسے ہوں گا آئی اور میں جاگ گیا تو ساتھ والوں نے کہا بھائی جانا آپ سیٹ چھوڑ دیں اور واپس آج ہیں بارال بھی اپروچنگ انشاءاللہ تیمرگرہ اور پھر تیمرگرہ سے آگے نکلتے ہیں تو ساتھ ساتھ جہاں کوئی پوائنٹ آتا آپ کو بتاتا جو ہوں گا یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہاں پہ تیمرگرہ کا جنرل بس ٹینڈ ہے اگر آپ بس پہ آنا چاہتے ہیں اور آپ نے چترال جانا ہے تو لہور سے آپ کو احمد بردر کی گاڑی ملے گی جو آپ کو تیمرگرہ کے جنرل بس ٹینڈ میں اتارے گی اور یہاں سے پھر آگے آپ کو دو سرویسز ہیں جو مل جائیں گی ایک جو ہے وہ ہائی ایس بھی آپ کو مل جائے گی فلائنگ کوچ ٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ کو تیمرگرہ سے اٹھائے گی اور چترال لے کے جائے گی لیکن اس سے جو جلدی پہنچانے والی سرویس ہے وہ یہاں پہ یہ جیپنیز گاڑی ہیں یہ جیپنیز کارز جو ہیں یہاں سے چلتی ہیں یہ آپ کو مطلب قرائے کے حساب سے رش کے حساب سے آپ کو لے کے جائیں گی ملکہ پندرہ سو روپیہ جو قرائے ہے وہ یہاں سے لیں گے پندرہ سو سے دو ہزار روپیہ قرائے ہے لخور سے احمد بردر کا یہاں تک کا اور پھر یہ دیکھیں بینک آف پنجاب آگے لگا ہوا ہے یہ بینک آف پنجاب دی بینک آف پنجاب نے اس طرح کا اوپر اپنا لوگو بنایا ہے جیسے گورمے کا ہوتا ہے گورمے کا بھی آلموسٹ اسیزا کا ہے اور انہوں نے بھی اورنج کلر کا بنایا ہوا تو یہ گورمے کے ہی سمجھے ایک شاہ ہو سکتا گورمے کلپ اس کو خرید ملے پھر ایک یہ اڈا ہے یہاں سے آپ کو پشاور کی گاڑی بھی ملے گی اے بی سی ڈی یہ یاد کر لیں کیونکہ احمد بردر جو ہے ان کا نام ہے اے بی سی احمد بردر پوچز تو اس کی کوپی میں پھر یہ اے بی سی ڈی ایف سی کو اس طرح کا انہوں نے بنایا ہوا ہے اے بی سی ڈی ایف سی بس ٹرمیلز یہاں سے آپ کو پشاور بھی ملے گا یہاں سے آپ کو اسلامباد بھی ملے گا یہاں سے آپ کو لاہور نہیں ملے گا لاہور آپ کو جنرل بس ٹینٹ سے ملے گا تو آپ لاہور سے بیٹھ کے یہاں تک آ جائیں اپنا جنرل بس ٹینٹ تو یہاں سے آگے پھر آپ یہ جیپنیز گاڑیاں یہ جاتی ہیں یہ تقریباً کوئی چھے لوگ بٹھائیں گے پانچ لوگ اور پانچ سواریں بٹھا گے پھر یہ سیدھا آپ کو چھترال چھوڑ گئیں گے پندرہ سو روپے میں تو یہ ایک دوسرا طریقہ کار بھی ہے کہ اگر آپ بس ٹرابل کرنا چاہ رہے ہیں تو تقریباً آپ تین ہزار پینتیس سو میں آپ پر پرسنٹ جو ہے لاہور سے چھترال پہنچ سکتے ہیں یہ یہاں پہ جب آپ تمرگرہ کو پروس کرتے ہیں تو آگے ایک ہی ہمیں پاور ہاؤس بن رہا ہے یہ کافی تقریباً پہچھلے دو تین سال سے بن رہا ہے اور ابھی ہے تو کمپلیشن کے قریب ہی لیکن آپ کو پتا ہے فنڈز کی اویلیبیلیٹی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو تقریباً کوئی سال چھ مہینے میں چلانے کے چکر میں ہے اگر یہ چل جائے تو یہ پاور ہاؤس جو ہے اس کی ٹرنل بھی در ساتھ بنی اور کافی عرصے سے جب سے ہم آ رہے ہیں یہاں سے یہ ڈیابرشن جو ہے جو میں لگائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو دریاہ پنجکوڑا ہے بلکل ایسے اس کے اوپر آپ کروس کر رہے ہوتی ہیں یہ سانے دریاہ پنجکوڑا ہے سوری اور یہ جو ہے یہ پاور ہاؤس ہے باجن شوق کا کوئی مول نہیں بندے نے گاڑی دیکھنے سجائی ہوئی بلکل پی ٹی آئی کا جھنڈا اوپر اور عمران خان اور صدام حسین اور درمیان میں اپنا نام اور اس وقت ہم پہنچے ہیں خال یہ خال ہے اور کوئی حال ہے بس ٹریک کی ٹریک ہے رش ہی رش ہے کچھ آکے رات پڑتی ہے تو پھر ہی ہے کہ ہم کوئی سپیڈ اپ کر سکیں آدھر وائز ابھی تو دیکھیں دس کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہے ہیں شہر کے اپنے یہ ہمارا نا قومی علمیہ ہے کہ اگر کوئی مینج کرنے والا نہیں ہے تو پھر ہم نے کسی کی بات نہیں مانتی کہ یہ دیکھیں اب پانچ بجنے سے ابھی پندرہ منٹ رہتے ہیں اور ہوا کہا ہے کہ ٹریک والے پہلے چلے گئے ہیں اپنی ٹیوٹی ختم کر کے کہ پانچ بجے آف ہوگی تو ہم پہلے ہی نکل جائیں اور جیسے ہی وہ گئے ہیں تو شہر میں ٹریک پھاس گئے جس کا جانتے دل ہے وہ بس گاڑی گھسائی جا رہا ہے اور ایم سی پی گاڑی ہیں دیکھیں اٹھاسی کرولا ہے اور اوپر جناب وہ اپلائیڈ فار ریجسٹریشن کی نمبر بلیڈ لگی رہی ہے تو مسئلہ ہے کو نہیں جاں دل کیا گھسا دی اگلے والوں نے کوئی گھسا دی اور وہاں پہ بس روک کے کھڑے ہوگئے بھئے آپ لوگوں نے تو ادھر ہی شاید گھاری جانا ہو ہم نے پتہ نہیں کہا جانا ہے کون سا مسافر کہاں سے چل رہا ہے تو خدا کا خوف نہیں بھائی جا رانگ سائٹ پہ نہیں جائیں آپ آپ نیچے جا کے بھسیں گے نیچے جا کے بھسیں گے آپ لائن میں ہی رہیں سمجھ رہے تو یہ بھائی جانب جو ہے نا جی علمیہ یہ ہے کہ آگے سے کوئی آیا ہوا رانگ سائٹ سے آگے کھڑا ہو یہ دیکھیں ہم لائن میں کھڑے ہیں اس نے ادھر سے گھسا دی آگے جائے گا بلوک کرے گا ہم بھی بلوک رہیں گے وہ بھی بلوک رہے گا تو یہ پتہ نہیں ہمیں ایدا نیشن کب اس بات کی تمیز آئے گی کہ یار کوئی لائن بنا لیں کوئی تمیز سے چل لیں کوئی نہیں یہ راستہ جاتا ہے اوشیری ویلی کو یہ اوپر لکھا ہوا ویلکم ٹو اوشیری ویلی ٹھیک ہے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائیں یہ پہلے نمبر پہ رائٹ پہ لکھا ہوا کارٹن پائن صفر صفر تو یہ کارٹن پائن جو ہے اس سے اوپر کو راستہ جڑتا ہے آگے ہے پھر کارٹن بالا 4.5 کلومیٹر جبر ہے پھر آگے 8 کلومیٹر الماس 10 کلومیٹر تار پتار 12 کلومیٹر اوشیری خاص 16 کلومیٹر اور سمکوٹ 21 کلومیٹر باٹل 22 کلومیٹر لامچڑ 27 اور گور کو ہی 29 کلومیٹر تو یہ جو لامچڑ ہے یہ بیسیکلی وارٹر فال ہے یہاں میں بڑی مشہور ہے اور اوشیری ٹاپ جو ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے یہاں سے لوگ اوشیری ٹاپ اوشیری جاتے ہیں خاص کے لیے پھر اس کے بعد اوشیری ٹاپ جو ہے اس کا آگے جا کے ایک ٹریکنگ ہے ایک دن کی تو اس کے اوپر پھر آپ اوپر جاتے ہیں یہ سارے جو راستے ہیں اوشیری ویلی کے یہ بڑی خوبصورت ہے اور جو سمر سیزن ہوتا ہے یہاں پہ کافی ٹورسٹ آتے ہیں میں نے کہا یہاں سے گزرتے ہو میں آپ کو بتا دوں ہم اوپر تو نہیں جا رہے ہیں ہم نیچے والا راستہ جا رہے ہیں لہذا ہم آگے کنٹینیو کریں گے ٹورسٹ دیر خاص اور یہ جو کارٹن ہے کارٹن سے آپ اوپر کی طرف چڑے گے یہ اسکر ون کا پامپ ہے آپ کے لیفٹ شائیڈ کے اوپر آئے گا اور داروڑا یہ داروڑا شہر آئے گا اس کے آگے بیبی اوڑا آئے گا تو داروڑا سے راستہ جو ہے یہ شہری خاص کے اوپر کو چڑتا ہے میں نے کہا راستے میں آپ کو بتا دوں اگلا جو آئے گا وہ پھر کمرات کا آئے گا اور اس کے بعد پر ہم یہ جو ریور نیچے جا رہا ہے دیر نالا اس کو کروس کر کے دوسری سائٹ پہ چلے جائیں گے اور دوسری سائٹ پہ پھر انشاءاللہ دیر خاص آ جائے گا اس وقت ٹائم ہوا ہے جی مطلب چھ بجنے والے ہیں تقریبا اور میرا اندازہ یہی تھا کہ چھ بجے ہم دیر خاص پہنچ جائیں گے لیکن راستے میں واری میں ٹرافک بہت زیادہ بلوک تھی میں تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہی پہ پھسا رہے گئے یہ اوپر آپ کو اگر ماؤنٹن کے ٹاپ دیکھیں تو پیچھے چھوٹی سی جو زردی ہے جو مطلب سورج غروب ہونے کے بعد آتی ہے وہ تھوڑی سی رہ گئی ہے باقی سورج بہت ٹیپ چلا گیا ہے یہاں پہ پہاڑوں میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ شام نہیں ہوتی سورج غروب ہونے کے بعد اچانک رات ہو جاتی ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ تقریبا رات ہی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ہم دیر پہنچیں گے ہم دیر پہنچ جائیں گے اللہ خیر رکھے ابھی ہم پہنچے ہیں جی اس وقت دیر دیر خاص کو ہم نے کرس کیا ہے اور یہ دیکھیں پرانے روانے کا پمپ آپ کو دکھاتا ہوں وہ جب نمبر چلتے ہوتے تھے یہ دیکھیں یہ ابھی سو اور پی کا ڈالہ ہے اب تین ازار کا ہم نے فیول ڈالوانا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا ڈائم لے گا یہ دیکھیں ہاں یہ کیا یہ تین ازار کا ہوا ہے خان جی ایک سو اچھا تیرہ لیٹر اچھا اچھا میں سمجھا یہ روپے چل رہے ہیں نہیں نہیں تیرہ تیرہ لیٹر یہ پرانے دوانے کے ہنسے جیسے ایسے چلتے ہوتے تھے یہ در اصل میں بیجلی نہیں ہوتی سر اچھا 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 میں سمجھا تھا یہ اور یہ کمپیوٹر مشن بیجلی کے پر چلتا نہیں ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں جلواری ٹنل کے اوپر یہ سامنے ٹنل کا لکھا ہوا ہے چھترال 80 کلومیٹر آئیون 60 اور دروش 37 ہم کوشش کریں گے کہ آئیون جا کے رات کو رک جائیں تاکہ صبح یہاں سے نکل جائیں ہم آگے یہاں سے دوسری ٹنل شروع ہو جائے گی پیچھے والی جو ٹنل سی وہ دقریباً کوئی دس اشاریہ تین کلومیٹر تھی تو یہ خالی تین کلومیٹر ہے تو یہ انہوں نے تھوڑا سا بڑا اس کو بڑھا کے باہر لگائی ہے مجھے ہمیشہ اچھے نہیں لگتے کہ اگر آپ نے یہ لگا نہیں ہے تو یہاں تو آپ کو دیوار میں لگائیں یہ اتنے بڑے سٹینڈ جو آپ نے کھڑے کی ہیں لوگوں کو اس ٹر میں اس بڑی گاڑی کریے تو خاص طور پر تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ٹنل کا میں آپ کو فارمولا بتا دوں کہ اس میں ڈاؤنورڈ سلوپ ہے سمجھے ہیں آپ کی گاڑی خود سے کھینچ رہی ہے لہذا اس کی سپیڈ کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے جہاں آپ کو اس کی سپیڈ کی ضرورت ہو وہاں پھر آپ گیر جو ہے وہ لوگ پہ کر لیں تاکہ گاڑی آپ کی اپنے حساب سے جائے سمجھے ہیں اور جہاں پھر بریک کی ضرورت ہو آپ نے دینی ہے بائیکرز کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ بائیک پہ آ رہے ہیں تو ادھر سے اسلامباد والی سائٹ سے آتے ہوئے جو مین ٹنل ہے دس کلومیٹر والی اس میں وہ بائیک آپ کو اللہ اور نہیں کرتے چلانا بہت بڑی ٹنل ہے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ وہ فون شو نے اندر لگائے ہوئے اندر لیکن پھر بھی کبھی چل رہا ہوں بھی نہ چل رہا ہوں وہاں سے ٹیکسی والے جو چار سو روپیا لیتے ہیں آپ کی بائیک رکھتے ہیں اور بائیک رکھ کے آپ کو لے کے ادھر پہ چھوڑتے ہیں درمیان میں اور پھر آگے اس میں سے آپ بائیک مطلب چلا کے گزرتے ہیں اسی طرح سے ادھر سے جب آپ چترال سے اسلامباد جا رہے ہوں تو بائیک آپ اس ٹنل میں سے گزار کے درمیان میں لے جاتے ہیں وہاں سے آگے ٹیکسی والے کھڑے ہوتے ہیں وہ چار سو روپیا فی بائیک لیتے ہیں اور اس پہ رکھ کے وہ پھر آپ کی بائیک جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ چھوڑتے ہیں تو یہاں سے بائیک رکھتا ہے کیونکہ میں پچھلا ٹرپ بائیک پہ کیا تھا اس کے جو بائیک ہیں وہ میں نے سارے اپنے چنل پہ رکھے ہوئے ہیں اگر آپ بائیک رکھتے ہیں اور آپ کے لیے چھترال وہ آپ دیکھ لیں آپ کے لیے کافی ہلپ فول ہوں گے بائیک کا میں نے پچھلا ٹرپ کیا تھا کافی ملکہ میرے لیے نیا ایکسپیرینس تھا اور تھوڑا سا جو ہے تو میں کار کا تھوڑا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹرنل جو ہے آکے ختم ہو گئی اور اس کے آگے بھی پھر یہ پولیس کی چک پوسٹ ہے نیچے جا کے یہ بھی کھڑیئے لائٹ بند کریں آپ کو پتہ یہ پامپ جو ہے یہ میرا فیوریٹ پامپ ہے مطلب جب کبھی بھی میں آیا ہوں تو میں نے اس پامپ کی مشہوری مفت میں کی ہے اور میں اس کو پورے پاکستان کا سب سے جو صاف سترا اور اچھا ریسٹ ایریا وہ میں اس کو مانتا ہوں نہ ایسا کسی موٹروے پہ ہے نہ ایسا کسی پامپ پہ ہے نہ ایسا کسی سٹی میں ہے جیسا اس نے چترال میں بنا دیا میرا ایدھر آئے لڑکے یہ ہے بھائی جان اس کا سٹیٹ آف ڈی آرٹ یہ بندے نے ایدھر مطلب کوئی کام کیا ہے کوئی لاوالس نے چلایا ہے آج تو صفائی مجھے کام نظر آ رہی یہ دیکھیں یہ واش رومز ہیں ساف ستھرے نیٹ ان کلین اور یہ ودو کی جگہ ہے سب سے اچھی بات یہ دیکھیں ودو کی جگہ اور اس میں اس نے سٹینلیس ٹیل لگایا ہوا گرم پانی دھنڈا پانی دونوں چیز اور یہ بیہنے کی جگہ ہے آپ آرام سے بھوتا اتاریں اوپر بیٹھیں اپنا وضو کریں اور باہر جائیں اور یہ ٹائلنگ اس نے دیکھیں کیسی کی یہ ٹائلنگ ہے ٹائل دیکھیں کیسا ٹیکسچر اس نے دیا یہ تو ابھی دین ہوتا ہے اتنا لش اوپر دیکھیں اس نے اندر بھی وڈن کام کیا اور پھر یہ دیکھیں یہ مہتر دروازہ ہے یہ الیدہ ہے اور یہ باہر والا الیدہ ہے ایک دفعہ پتہ چلتا کہ واش روم میں اتنا خرچہ کسی پمپ کے اوپر میں نہیں آج تک دیکھا ٹیک ہے اتنے ساف سترے ہیں وہ اس میں دیکھیں وال کے اندر لگا ہوا ہے وہاں سے آپ بٹن پریس کریں گے اور اندر بھی ڈیزائنر کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کیسے اس کو بنا کر چھوڑ دیا لوکرز لگے ہوئے ٹیک ہے جی اور ہینگرز لگائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی کیاپ کوئی چیز وہ کرنی ہے تو وہ آپ یہاں پہ ہم کر لیں فینز لگے ہوئے ہیں وینٹیلیشن ہے ہر طرح کی اور جو اس سے بھی پھر اس نے کام بلکل بڑھا دیا آپ یہ دیکھیں بھی یہ لوگوں نے بتا نہیں اس کو خراب کر دیا میں جب آیا تھا بٹنز مطلب حد نہیں ہوگئے اب تو اور ہی جن مگا اٹھا بنا ریا بندے نے گیزر لگا ہوا ہے گرم پانی جب بھی آیا وضو کرنا ہے گرم پانی آپ تلائیں گے گرم پانی آ جائے کون دیتا ہے گرم پانی اتنا بڑا مرر ہے ابھی تھوڑی سی اس کو دیکھیں نا جی اس کو کوشش کی ضرورت ہے یہ دیکھیں چیر دیکھداد کا لگا کے نا جی تو اس طرح کا کام کی ابھی لائٹ سام آف کریں گے یہ والی چل رہی تھی ایسے سینڈر والی اب آئیں ادھر آپ مسجد ادھر آئے بھائی جانس یہ ہے اس کی مسجد اور اس جیسی مسجد یقین مانے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کسی گاؤں میں بھی نہیں ہیں ملو آپ کہیں گے نا کہ کسی گاؤں میں بھی اس طرح کی مسجد ہو یا کسی شہر میں بھی ہو آپ کو نہیں ملے گی اتنی صاف ستھری وہ ہی اسی طرح سے ڈبل گیٹ ہے یہ باہر سٹینلس ٹیل کا لگا ہوا ہے المونیم کا سوری اور اندر جو ہے ماشااللہ 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 یہ دیکھیں یار اس جیسی مسجد سینڈلی ہیٹیڈ سینڈلی ہیٹیڈ ہے ابھی تو داہرے ہیٹنگ نہیں اس کا چل رہا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے ابھی باندکی آئی میں داہرے اشاہ کی نماز کے ساتھ سپیکرز لگیا ہوں میں شانڈلیرز لگیا ہوں میں خوبصورت مدلک اس نے سیلیں گندر سے دیکھیں کیسی کرائی ہے اور بقیدہ ڈیزائن کے ساتھ جیسے بندہ پیسے لگا ہے میں ٹائل دیکھیں یہ ٹائل مہنگی والی ٹائل ہے پھر اس کو ڈیزائنر لگایا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ ایک آدھا ہی لگا دیا یہ دیکھیں یہ سینڈلی اٹڈ جہاں لگایا ہے یہ لگایا ہے وہ لگایا ہے یہ کتنے اندرس لگیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 جو ہے وہ وہ لیڈیز کا وہاں پہ لگا دیا ہے وہ لیڈیز کا وہاں پہ لگا دیا ہے فیرز لگایا ہے میں اسے ایک اسے کے ساتھ جوڑ کے یہ دروازہ بند ہے ادھر سے تاکہ دھیان رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے لئے کھلتا ہے and i love it seriously یہ دیکھیں یہ مسکھ سپریٹ ہے آپ ادھر آئیں نماز پڑھیں اور یہاں سے نکل کے چلے جائیں وہ دروازہ وہاں سے کھلتا ہے اس کو بھی میرے حالے دائرے بند کیا ہوگا اس سائٹ کے لئے اور اس سائٹ پہ پھر جو ہے یہ ویمنٹ سپریٹ بلک ہاں اسے سیکنو ریپریزنٹر کی کھلت ہے اسے سیکنو ریپریزنٹر کی کھلت ہے ہاں مطلب میں یقین مانے آپ کو کیا بتاؤں یتنا میں اس بندے کی اس کام سے خوش ہوں کہ یار اس بندے نے ایک دفعہ میں یہاں سے لائٹ آن کر دوں محراب لائٹ آن ہوتی ہے پھر اس کا اور محول بن جاتا ہے لائٹ کے ساتھ پھر اور محول ہاں یہ دیکھیں مطلب بندے نے نا ماشاءاللہ پوری محنت کے ساتھ مسجد بنائی ہے اور یہ وہ نہیں کہ صرف فیسنگ دی ہے اب کیا دا لکڑی لگی ہوئی ہے یہ لکڑی ہے ساری اور لکڑی بھی چیڑ دیودار کے ساتھ ایسے نہیں بس ٹھیک ہے کافی ہیں ضرورت نہیں ہوں چیڑ دیودار کے ساتھ ہیں اور یہ پھر یہاں پہ مائک ہے یہ قرآن پاک پڑھنے کے لئے جو ہے ریلز ہیں یہ پھر سپیکر لگا ہوا ہے سپیکر میں بغادہ آغان ہوتی ہے یہاں پہ جماعت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ پتھر جو لگایا ہے اس نے ایک دفعہ ایسے چمکینہ خوبصورت اور محراب دیکھیں محراب میں پھر یہ اوپر وڈن ہے یہ دیکھیں یہ وڈن لگا ہوا یہ وڈن ہے یہ وڈن دیکھیں ایک ایسا ڈیزائن بنایا ہے اس نے تو جتنی محنت کے ساتھ جتنی محباز جمعہ ہوتا بقیادہ اور پھر یہ دیکھیں کارپٹس کیسے ہیں مطلب ایسے ہرمین شریف اہم کے ماشاءاللہ کارپٹس اس طرح کی ہوتے ہیں مہنگے والا کارپٹس لگایا ہے پھر یہ چیئرز رکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بزولگاہ کے پڑھنا چاہتا ہے نماز تو اس کے لئے چاہ رہے ہیں کہیں رکھے وہ اس کے اوپر بیٹھے پھر سترے رکھے ہوئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے آگے سترہ رکھے ہوئے تو یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے شاید اسی وجہ سے اس کا کام چلتا ہو یہ آئی سی سی ہے ایسان کنسٹرکشن کمپنی تو ایسان کنسٹرکشن کمپنی اللہ آپ کو جزائے دے میں جب جب آتا ہوں یہاں نماز پڑھتا ہوں یہ شنلیر لگا ہوا ہے اور مجھے تو بھائی یہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے بہت ہی زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے سیریسلی